سر ڈومیسٹک ایکانومی کی آپ بات کریں کہ ڈومیسٹک ایکانومی کو آپ پروموٹ کریں اس کو آپ کیا آپ کا بائیس پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے تین سو روپے کا ڈالر اس وقت ایسے میں ڈومیسٹک ایکانومی کیا کی چلے گی سر نہیں دیکھیں نا پہلے تو یہ ہے نا جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے ایکسپورٹ پروموشن آپ کی بہت بہت بھی کریں جب آپ کا پریشر ڈیفیسٹ کم ہوگا نا تو پریشر ڈالر بھی کسی حد تک کم ہوگا دوسرا جو ہے میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں اس قوم کو یاد رکھنی چاہیے کہ تیس ارب ڈالر جتنی ٹوٹل ہماری ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا جی تیس ارب ڈالر اوورسیز کتنی بھیجتے ہیں تیس ارب ڈالر کم ہو بھیج تو دیٹ مینز کہ ایکسپورٹر کو تو ہم بہت توجہ دیتے ہیں اس کو بہت اونر دیتے ہیں دینا چاہیے اپنی جگہ سب ٹھیک ہے لیکن فورن پاکستانی جو ہیں جو اوورسیز پاکستانی ان کو وہ بھی تیس ارب ڈالر رہے ہیں کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے ان کو ووٹ کا حق تو دے دو یار میں امریکہ میں تھا وہ یہ لوگ پاکستانی کہتے ہیں کہ یار ہم ایکسپورٹر کے برابر آپ کو تیس ارب ڈالر بھیج رہے ہیں اور آپ سے ہم ووٹ کا حق مانگتے ہیں تو آپ اپنی پولٹیکل کنسیڈریشن میں کہ یہ ووٹ زیادہ ادھر نہ چلے جائے یہ ووٹ زیادہ ادھر نہ چلے جائے اوورسیز کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے ہیں اوورسیز کو جو آنر ملا چاہیے ہم نے جب کئی پروگرم بنایا جو پیدے ہم تھے تو اس میں ہم کہتے تھے کہ ہم اس طرح کے پروگرم بنا سکتے ہیں ہاؤزنگ میں ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانی آئے تو اس کو فرس پریفرنس دو یہ آج ابھی ایک خبر آئی میں بار بار وہی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان recorded highest monthly remittances of US dollar 3.24 billion یہ 54.2% جو ہے وہ اضافہ وہ ہے month on month basis کے اوپر بات ساری ہے اگر نیچے پوری خبر پڑی تو بھائی پچھلے ایک ڈیر سال میں جو سوہ آٹھ لاکھ پاکستانی باہر گئے وہ جن حالات میں بھی یہاں سے گئے زارے کی کما کے تو بھیجیں گی نا اب وہ جو بھیج رہے ہیں وہ آپ کی remittances اوپر ہوئی ہیں پاکستان کے لوگ جس طریقے سے گئے مطلب ایک ڈیلیمہ ہے کہ یہاں پہ جن کو نہیں مل رہا بیچارے وہ باہر گئے وہاں سے آکے اگر remittances بھیج رہے ہیں تو آپ کی ایکانومی جو ہے وہ پنپ رہی ہے کچھ نہ کچھ اس کو بوسٹ مل رہا ہے تو آپ کا پوائنٹ بلکل صحیح ہے کہ ان کو ووٹنگ کا رائٹ ہونا چاہیے